ادھا کارا کریتے سنن نے اپنے بوائی فرنڈ کبیر باہیہ کی ہمرا یونان میں چھٹیاں گزارنے کے بعد اب انسٹرگرام پر اپنے تعلقات کو آفیشل کر دیا ہے گزشتہ دنوں یو پی ٹی ٹوینٹی لیگ دوہزار چوبیس کا آغاز چاندار انداز میں ہوا افتتاحی تقریب میں بالوڈ سٹارز بادشاہ کریتے سنن اور آیو شمان کھرانا نے سٹیج پر اپنی تہل کا خیص پرفارمنس سے آگ لگا دی تینوں سٹارز نے سٹیڈیم میں موجود شائقین کرکٹ کا خوب جوش و خروش بڑھایا سٹیڈیم میں پہلے بادشاہ نے اپنی آواز کا جادو جگایا اس کے بعد کریتی سنن نے شاندار انداز میں انٹری دی جس سے سٹیج پر گلامر اور دلکشی ہر سو پھیل گئی ادھا کارا نے جب اپنی ڈانس پرفارمنس کا آغاز کیا تو شائقین کرکٹ نے انہیں اپنی سی ٹیو سے کھڑے ہو کر داد دی انہوں نے مشہور آئیٹم نمبرز پر دلکش ڈانس مووز اور اپنی شوخ مزاجوں سے وہاں موجود لوگوں کو حیران کر دیا ادھا کارا کریتی سنن نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر متعدد ہٹ سانگز پر اپنے رقص کی ویڈیوز شیئر کی جس میں چولی کے پیچھے پرم سندری تیری باتوں میں ایسا الجا جیا شامل تھے اس پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے اپنی اس پرفارمنس کو تباکن قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس ٹیڈیم میں لائف پرفارمنس کے دوران بڑا رش تھا جو کچھ سوچنے اور سمجھنے نہیں دیتا ادھا کارا کی اس پوسٹ پر جہاں ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے کمنٹس میں ان کی جاندار پرفارمنس کی تعریفیں کی وہیں ایک شخص کی کمنٹ نے سب کی توجہ حاصل کر لی اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کے مبیینہ بوائی فرنڈ کبیر باہیہ کا کمنٹ تھا جنہوں نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ میں تو اس پرفارمنس پر فیدہ ہو گیا ہوں کبیر باہیہ کی جانب سے اس کمنٹ کی دیر تھی کہ ریپلائے کرنے والوں نے ان سے سوالات کا تانتہ باندھیا کسی نے شادی کی تاریخ پوچھی تو کسی نے کہا کہ کبیر باہیہ نے بلاخر اپنے تعلقات کو انسٹرگرام پر سب پر آیاں کر دیا ہے ایک سارف نے تفسرہ کیا کہ کیا آپ کریتی سنن سے شادی کر رہے ہیں کسی نے کمنٹ میں نیو جی جو الرٹ لکھا سارفین نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ جلد از جلد ان تعلقات کو پبلک کریں شادی کریں اور اپنے چانے والوں کو شادی میں ضرور مدھو کریں ایک سارف نے دونوں کی عمر پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پچیس سالہ جوان بڑی عمر کی خاتون کے عشق میں مبتلا ہے اگر بات کی جائے کہ آخر کبیر باہیہ ہے کون تو بھارتی میڈیا ریپورٹس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پچیس سالہ کبیر باہیہ برطانیہ میں مقیم ایک بزنسمن ہے جنہوں نے اپنی سکولنگ انگلینڈ میں مکمل کی تھی کبیر باہیہ بزنسمن کل جندر باہیہ کے صاحبزادے ہیں جو برطانیہ میں قائم ٹریول ایجنسی ساؤتھ ہال ٹریول کے فاؤنڈر ہیں بھارتی نیوز سنڈے ٹائمز کی جانب سے جاری دو ہزار انیس کے امیر ترین شخصیات کی فیرستی مطابق کبیر باہیہ کے خاندان کی مجموعی دولت چار ہزار پانچ سو کروڑ بھارتی روپے تھی صرف یہ ہی نہیں کبیر باہیہ کرکیٹر ایم ایس تھونی اور ان کی اہلیاں ساکشی کے ہمرا پرنس چارلز ہندوستانی کرکیٹر ہاردیک پانڈیا اور ان کی صاحب کا بیوی نتاشا سٹینکوش کے غریبی دوست بھی ہیں